اسلام علیکم مناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹڈی دل کی کیونکہ اس سے پاکستان میں ایک کہت کی صورتحال کا خچیا ہو سکتا ہے ٹڈی دل کا معاملہ ملک بھر میں دن بہ دن بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے مطابق اگر ٹڈی دل کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان میں ایک کہت کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یہ ٹڈیاں ابتدائی طور پر دسمبر جنوری میں بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوئی ہیں اور پھر سیند جنوبی پنجاب سے ہوتی ہوئی پورے ملکے سہرائی علاقوں میں پھیل گئیں سردیوں میں اسے ختم کرنا بہت آسان تھا کیونکہ یہ جہاں شام کو پڑاؤ کرتی تھی تو سخت سردی کی وجہ سے دوسرے دن دس گیارہ بجے تک یہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت متعلقہ اضلاع کی انتظامیاں اور محکمہ ذرات نے بہت سستی کا مظاہرہ کیا سپریہ کا کوئی انتظام نہیں کیا جو فنڈز آئے ہرد برد کر دیئے صرف کسانوں کو ڈھول پیپے بجانے پر لگا دیا کہ شور کر کے اسے اڑاتے رہو یہ چلی جائے گی مگر یہ ٹڈیوں نے مختلف سہرائی علاقوں میں رہائش اختیار کر کے انڈے دے دیئے جن سے کروڑوں کی تعداد میں نئے بچے نکل لائے نتیجہ تن اب ملک میں اکثر علاقوں میں ٹڈیوں کے غال کے غال اڑ رہے ہیں سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ سہرائی علاقوں میں اب سبزہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہاں سردیوں میں صرف بارانی فصل ہوتی تھی جبکہ گرمیوں میں سہرائی سبزے سے خالی ہوتے ہیں چنانچہ اب مکڑی سبزے کی تلاش میں سہرائوں سے نکل کر نہری اور ذرخیز علاقوں کی طرف رکھ کر رہی ہے جس سے گرمیوں کی فصلات اور باغات سخت نقصان سے دوچار ہیں ٹڈیوں کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بہت جلد اپنی نسل بڑھاتی ہیں چند ہزار سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں عربوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس کے لیے انہیں صرف چند ہفتے درکار ہوتے ہیں ٹڈیوں کی انصداد میں سیول محکموں کی ناکامی اور کرپشن کے بعد اب حکومت نے انصداد ٹڈی دل آپریشن کی نگرانی پاک فوج کو سونپ دی ہے جو ہتیو الوسی ان ٹڈیوں کے خلاف دن راہ چوبیس گھنٹے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں سہرائی لاکھوں میں فوجی افسران اس سخت گرمی میں بزاتے خود موقع پر جا کر یہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن یاد رہے کہ ٹڈی دل کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور سرکاری ٹیمیں ہر جگہ بروقت نہیں پہنچ سکتی انسانوں جانوروں اور پانی کے زخیروں کی حفاظت کے پیش نظر وسیع پیمانے پر فضائی سپریے کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے اس لئے کسانوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہر وقت تیار رہنا ہوگا یاد رکھیں کہ شور کر کے مکڑے کو بگانا عارضی حل ہے بہتر یہ ہے یہ جہاں شام کو پڑاؤ کرے اس پر زہریلے سپریے کر کے اسے ختم کر دیا جائے سپریے کے لئے پیپرونیل یا اپنے علاقے کے ذریعی ماہرین کے مشورے سے کسی زہر کا استعمال کریں عموماً دیمہ ختم کرنے والی کسی بھی زہر کے سپریے سے یہ ٹیڈیاں مر جاتی ہیں اپنی سپریے مشین اور زہر ہما وقت تیار رکھیں اور کوشش کریں کہ پورا گاؤں یا چک مل کر آپریشن کریں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آج ایک کسان کے کھیت میں ہے تو کل دوسرے کے کھیتوں کو بھی برباد کر دے گی یہ نہ چھوٹا کسان دیکھتی ہے نہ بڑا سب کے کھیت چارٹ کر جاتی ہے اس لئے جس علاقے میں حملہ آور ہو وہاں کے سب کسان مل کر اس کے خلاف حکمت عملی تیع کریں ذلع انتظامیہ اور انصداد دیدل کے لئے قائم کیے گئے مراکت پر رابطہ رکھیں اور سرکاری ٹی میں بروقت پہنچ کر سپریے کریں تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی مدد آپ کے تحت جہاں اس کا پڑاؤ ہو وہاں سپریے کر دیں یاد رکھیں یہ مکڑی کسان اور کسانوں کے بچوں کے لئے سب سے بڑی دشمن ہے یہ آپ کی فصلیں باغات درف مکمل طور پر چارٹ کر کے یہ آپ کو سڑک پر لانے کی صلاحیت رکھتی ہے لہٰذا اس کو ہلکہ نہ لیں اور اس کے خاتمے کے لئے اپنی ہر ممکن کوشش بروعکار لے کر آئیں اور ساتھ ساتھ زکاة اور عشر کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ سے اس آفت کے جلد خاتمے کے لئے دعا کریں تینکیو فور ووچنگ لائک دس ویڈیو سبسٹرائب مائی چینل اللہ حافظ